رینارڈ فینومینن ایک کنڈیشن ہے جو ہم رومیٹالوجی میں عمومن دیکھتے ہیں اس کے دو قسم ہوتے ہیں ہم اگر اس کو ڈیفائن کرتے ہیں جو ٹرمز یوز کرتے ہیں رینارڈ فینومینن مختلف اس کے دوسرے بھی نام ہے رینارڈ سینڈروم رینارڈ ڈیزیز رینارڈ ڈیزیز ہم آج کل ٹرم ڈیفائن نہیں کرتے اگر شورٹ فار میں اس کو کہا جائے تو رینارڈ فینومینن ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس کے دو قسم ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں پرائیمری آر پی دوسری کو کہتے ہیں سیکنڈری آر پی میں ایزیلی کیونکہ آر پی is a easy جیسے پہلے بتا دیا now میں ڈسکس جو کرتا رہوں گا اس میں جسٹ آر پی بسکلی یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو عموما جو کامن ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ یہ آر پی تو ہینڈز toes tip of the nose, lips, ear lobules, women may, nipple of the breast can also be affected کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہینڈ کی circulation جو ہوتی ہے predominantly ہینڈ کو ہم لے لیں اگر تو abnormal vasoconstriction جو ہماری کون کی نلکیاں ہیں وہ normal سے زیادہ بہیو کرتی ہیں جب سردی یا جو ایریاز ہیں یا کوئی بھی کولڈ انوائرمنٹ ہو تو اس میں وہ کون کی نلکیاں بند ہو جاتی ہیں نارملی جہاں پہ بھی ہم کولڈ ٹیمپریچرز ہو یا کولڈ ایریاز ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ وہ رییکٹ کرتے ہیں وہ کولڈ ہو جاتے ہیں ایک فیزیولوجک ریسپانس ہوتا ہے کیونکہ ہیٹ کو کنزرب کرنے کے لیے اگر کہ یہ ریسپانس اب نارمل ہو نارمل سے زیادہ بڑھ جائے اور اس میں اس ہم کو ڈیفائن کرتے ہیں ویزو کنسٹرکشن اور ریورزبل ہوتا ہے یہ ویزو اسپازم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ چیز جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرائیمری آرپی پرائیمری آرپی موسٹ کامنلی ویمنز میں ہوتی ہے اس کی جو کامن ایج ہے وہ 15 to 40 years عمومن 15 to 30 years لیکن اگر نارملی دیکھا جائے تو پندرہ سے لے کے چالیس سال کی ایج میں پریڈومینٹلی ویمنز اور 80% یہ پرائیمری آرپی ہی ہم دیکھتے ہیں اپنی کلینکس میں انوارمنٹلی جو کولڈ ایریاز ہیں اس کے علاوہ جو کولڈ میکنزمز یا کولڈ طرح کی جو ایکٹیوٹیز جس میں ریفریچریٹر جو لوگ کولڈ جو ہیں کولڈ چینگ میں کام کرتے ہیں وہ اس میں زیادہ تر چانسز دیکھے گئے ہوں اب اس میں عموماً ہوتا کیا ہے ایک سیمپل میکنزم ہے کہ جب کون کی نلکیاں جو ہینڈ کو سپلائی کر رہی ہیں ان میں بندش ہوگی تو ہاتھ یا فنگرز جو ہوتی ہیں وہ وائٹ ہو جاتی ہیں اب وائٹ ہونے کے بعد کیونکہ یہ ریورزبل ہے تو جب خون کی نلکی وہ کمپریس ہوگی اس میں وہ کمپریشن جب ریلیو ہوگا تو پھر وہ جو فنگر وائٹ ہوگی وہ پھر بلو ہونا شروع ہو جاتی ہے جب یہ کمپلیٹلی اوپن ہو جائے گی بلڈ ویسلز آرٹیریولز جو بھی ہیں دین ری بلڈ فلو جب زیادہ وہاں جائے گا تو پھر وہ ایریتما ہم کہتے ہیں یا ریڈنیس ہو جاتی ہے تو ٹپیکل اس میں جو ٹریڈ ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس ٹریڈ میں منیمم دو چیزیں ہوں اب یہ جو کامن موسٹ کامن اٹیک کی جو ڈیوریشن ہوتا ہے کہ یہ پندرہ سے بینٹس منٹ تک وائٹ پھر بلو اور اس کے بعد پھر یہ ریوارم ہونے سے یا ایک ٹپیکل اپیسوڈ ہوتا ہے تو اس میں نارمل ہونے تک کہ پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اگر کہ اس عمل کو زیادہ ٹائم لگ جائے اس میں پھر پین کی شدت زیادہ ہو یا تو ان ڈیجٹس میں السر کے ہونے کے چانسز یا گینگرین ہونے کے چانسز ہوں یا عموماً نظر آئیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری آرپی اگین کیونکہ آرپی کو ڈیفرنشیٹ کرنا آب آبیسلی رومیٹولوجس یا فیزیشن کا کام ہوتا ہے تو جو میں نے پہلے چیزیں بتائیں اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر کہ یہ اٹیک یہ ڈیوریشن زیادہ ہو جائے لمبا کانسٹنٹ پین تھروم بین پنس نیڈل سینزیشن کوئی بہت لمبے عرصے تک بلو فنگر ہو دین گینگرین ہو ڈیجیٹل آلسر سون ٹپ پہ تو دین ہم ڈیفائن کرتے ہیں سیکنڈری آرپی اس میں موسٹ کامن جو ہم رول آر کرتے ہیں رومیٹولوجی کی ڈیزیزز آرٹو ایمیون لیوپس ڈیزیز اسکیلو ڈرما مکس کنیکٹیو ڈیشو ڈیزیزز شاگرن سینڈروم پولیمیوسائیٹیز درمیتو میوسائیٹیز کریو گلو بینیمیا کریو فائیبر نوجینیمیا سرٹین ادھر کنڈیشن جس میں پیرا پروٹینیمیاس جو ہائپروسکسٹی سینڈروم اگین موسٹ کامن تھائیروائی ڈیزیزز کین بی لکٹ تو یہ گروپ آف ڈیزیزز ہیں جس کو ہمیں رول آؤٹ کرنا پڑے گا اس پر ہسٹری اس پر اگزامینیشن یہ تو ہو گئی ڈیزیزز کچھ اککوبیشنل ریلیٹیز جس میں جو لوگ وائیبریٹنگ ٹولز یا ڈریل ماشینز یوز کرتے ہیں دیکین ہیو چانسز کہ وہ ان میں بھی یہ ڈیزیز ہو کچھ ایسی ڈرگس ہیں جس میں کیمو تھرابی کی ڈرگس ہیں پرٹیکلرلی جس میں وین کرسٹین وین بلاسٹین سسپلیٹن یہ ڈرگس کیمو تھرابی میں یوز ہوتی ہیں so they tend to cause ریناٹ لائک پریزنٹیشن موسٹ کامن دوسری بھی ایک ڈرگس ہیں ایمفیٹامین نون سیلیکٹیو بیٹا بلاکرس ریمیمبر نون سیلیکٹیو بیٹا بلاکرس ایمفیٹامین اور مایکرین کے لیے ایک ڈرگ یوز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سماٹریپٹنز ایوین ڈی کنجسٹن جو ایفیڈرین گروپ ہے دیکن آلسو پرسیپیٹیڈ ریناٹ اٹیک تو یہ ایک گروپ ہو گئی گاؤزز ہو گئی اگر کیونکہ ہم لوگ جب ایویلویٹ کتے ہیں پرپر ہسٹری پرپر ایگزامینیشن اگر کوئی اور سمٹم سائنس نہیں ہے تو بیٹا بیٹا ریش آرثریٹیس ایسی لیکی درمیتو میوسیٹیس پولی میوسیٹیس اسکیلو درما بیٹا بیتا ریناٹ فینومین انسکیلو the ulcers اگر کہ پہلے دو سال تک اگر کسی کو symptoms signs کوئی بھی نہ ہو اور primary RP ہو without any gangrene without any digits involvement you know like ulcers تو later life it can be کہ وہ primary RP ہی رہے وہ convert نہ ہو secondary RP میں آگے چل کے examination اور history کے بعد ایک important test ہوتا ہے وہ test لیکن ہر جگہ available نہیں ہوتا ہم اس کو کہتے ہیں nail fold kepleroscope یہ ایک سمجھیں کہ microscope پہ ہم nail fold جو ہوتے ہیں یہاں nail fold اس کو microscope پہ visualize کرتے ہیں یہی جو highest جو centers ہوتے ہیں جو world کے جو developed countries میں like lupus center like scaloderma center تو اگر کسی کو RP ہوتی ہے تو ہم refer کرتے ہیں کہ nail fold کے پلیروسکوپی ہو کیونکہ اگر کے nail fold کے پلیروسکوپی میں جو micro visculature یا جو capillaries abnormal بلیں گی تو ان میں پہلے سے پتہ چل جائے گا کہ ان کو آگے چل کے likely scaloderma کی disease کے ہونے کے chances ہیں تو تھوڑی سی early monitoring prevent تو نہیں کر سکتے لیکن monitoring بہت اچھی ہو سکتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے ساتھ میں ایک دو اور factors ہیں smoking can do one of the condition which is called is uh i hope کہ میں pronunciation burger کے تھی برچہ disease لیکن medical میں اس کو میں define کرتا ہوں uh angitis thrombotic angitis یہ condition ہم medical school میں پڑھے تھے even our postgraduate training smokers uh again gangrenous involvement but here uh is a different mechanism آپ کی جو ویسے لے وہ بلکل بلک ہو گی means thrombosis that can be atherosclerosis that can be acute emboli or thrombus and smokers so always differentiate حالانکہ is burger's disease میں بھی rp کا involved ہو سکتے ہیں recently میں نے last week's case almost he was a 70 year old gentleman uh he has a digital ulcers and his uh ulnar arteries and radial arteries are nearly blocked due to the extensive thrombosis so he was admitted with the vascular surgery department اور اس کو ایک drug دی گئی جو میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کی management میں ایک drug ہوتی ہے prostacyclins anyway uh تو یہ ہو گئی causes uh اور کس طرح سے ہم evaluate کرتے ہیں اس کو اس کے بعد اب اس میں جو blood test ہم involve کرتے ہیں all routine bloods thyroid functions ana اور جو بھی autoimmune profiles ہیں very important and then as per history examination you can do all the relevant blood test most common اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں ایک تو stressful emotional stress physical stress اور cold environment ان تینوں کو روکنا ہوگا particularly ہم بہت simple suggestion کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں warm areas رکھیں یا body کو warm رکھیں particularly digits کو warm رکھیں جس میں آپ gloves پہنیں avoid کریں ان چیزوں کو avoid کریں drugs کو avoid refrigerator use avoid in the grocery you know shopping cold جو بھی areas ہیں ان میں avoid کریں obviously air conditioning system میں بھی یہ precipitate ہو سکتی ہے اور mostly جو ہیں اب اس کی common areas فرانس میں بہت common ہیں US میں بہت common ہیں and obviously اگر پاکستان کی بات ہو تو جو اوپر ہلی areas ہیں excessive cold frostbite اور جو ہیں too much cold ice میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ normal cold کو ڈیفرنشیٹ کیا جائے with this true attack تو rp کے لیے یہ ہے کہ document ڈیویڈنس ہو میں اس میں کچھ pictures ڈیویڈنس کرتا ہوں تو یہ ایک generally rp جو ہیں i don't know کہ پاکستان میں اس کی جو ہیں کتنی prevalence ہے کیونکہ data is conflicting there is no exact test all is just you know physical examination okay thank you